بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں جی اللہ پاک آپ کو اپنے فضل میں رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آج میں بہت ایک عام ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا چاہتی ہوں میرے پاس ماشاءاللہ سے میرے اپنے بیٹے ہیں ڈاکٹر ہیں تو ان سے آج ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کے لیے ہمیں کرونا کی کون کون سی علامتیں ہیں جو سامنے آئیں تو ہمیں پتا چلے کہ یہ ہمیں وہ ویرس لگ چک ہے اور اس کو بچانا کیسے اپنے آپ کو اس ویرس سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم اسلام شکریہ بہت بہت آپ کا میرے نام ڈاکٹر رفان ہے اور میں اسلام آباد میں اپنی ڈاکٹری کے فرائے سر انجام دے رہا ہوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس طرح ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ کرونا کے سازاب سے جنجری ہے اور اس ویرس نے چائنہ میں بہت تباہی مچائی ہے اور اس کے بعد یہ یورپ میں بھی ابھی جو ہے خاصا نقصان دے چکا ہے ان ملک کو اور وہ لوگ اس چیز پر قابو نہیں پا سکرے تو اس کا خطرہ بلکل جو ہے وہ جینمن ہے آپ لوگ یہ نہ سمجھیں یہ کوئی مذاق ہے یا کوئی سٹوری ہے یہ بہت ہی ایک جینمن خطرہ ہے اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے تو اس لیے جس طرح آپ کو ہدایات دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر حضرات یا حکومت کے ادارے جو آپ کو ہدایات دے رہے ہیں ان پر جو ہے وہ پورا پورا چلنے کی کوشش کریں تاکہ اس بیماری سے جلدی سے جلدی جو ہے وہ چھٹکارہ پایا جا سکے ہیں جی جی تو اس کا پتہ کیسے چلے گا اس کا پتہ ایسے ہی چلتا ہے جس طرح عام انسان کو نزلہ بخوار ہوتا ہے اسی طرح اس کی علامات ہیں جب یہ کسی کو لگتا ہے سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو اس کے اندر جو ہے وہ گلے میں خراش اور کھانسی آتی ہے اور یہ کھانسی جو ہے یہ خوشک کھانسی ہوتی ہے آپ کی اچھا خوشک کھانسی یہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کو خراش زیادہ محسوس ہوگی اور اس میں بلگم نہیں ہوگی خوشک کھانسی کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے بخار ہوگا پھر کچھ عرصے بعد اور جسم ٹوٹتا رہے گا کمزوری محسوس ہوگی اور سانس لینے میں دشواری ہوگی اور یہ علامات جو ہیں یہ کافی ہیں آپ کو ہسپتال کی طرف رجوع کرنے کے لیے اگر آپ کو خوشک کھانسی ہے زیادہ خوشک کھانسی آتی ہے دن میں بھی اور رات میں بھی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے بخار ہے اور ساتھ میں تھکاوٹ بھی ہے تو فوری طور پہ جو ہے نیر بھائی ہسپیٹل سے رابطہ کریں جہاں پہ جو ہے کرونا کی تشخیص کی جو ہے سہولت جو موجود ہو ٹھیک ہے ویسے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کی تشخیص ہنڈڈ پرسنٹ آپ پی سی آر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پولیمریز چین ریاکشن اس کو ہم کہتے ہیں تو وہ وائرس کے ڈی ایم اے کو دیکھا جاتا ہے یہ کون سا وائرس ہے اسی سے ہم ہنڈڈ پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو کرونا ہے ویسے علامات سے کرونا کی کوئی مختلف قسم کی علامات نہیں ہیں اس کی علامات جو ہیں وہ نارمل جو موسمی نزلہ جو کام ہوتا ہے اسی جیسی ہیں لیکن لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان وہ کرونا ہے اچھا جسے عام خاصی ہے یا اس طرح ہم خود سے اندازے نہیں لگا سکتے ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا جی اب یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مجھے کرونا ہے یہ نہیں ہے لیکن شک تو پیدا ہو جاتا ہے نا اسی شک کی بناء پر تو آپ نے ہسپتال جانا ہے ادر وائز اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو آپ سے دوسرے لوگوں کو بھی لگتا رہے گا خدا نہ خاصتہ اگر کرونا ہے تو تو اس شک کی بناء پر ہسپتال جانا ضروری ہے ٹھیک ہے اور کوئی ایسی خاص وجہ یا خاص عمر کے لوگوں کے لیے آپ ہمیں ٹپ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایزے عورتے جو ہم گھر میں بیٹنگ ہاؤس وائف ہیں ہمیں گھر کی کیسے دیکھ بال کرنی چاہیے آیا جو ہمارے پاس میٹ آ رہی ہیں ہم ان سے کام کروائیں یا ان کو روک دیں کچھ دنوں کے لیے کس طرح ہم کریں یہ بھی ہمیں موٹیویٹ کریں آپ جی اس ٹائم پہ ہر انسان کا رول جو ہے وہ اپنا اپنا ہے جس طرح بچے ہیں ان کا رول یہ ہے کہ ان کو باہر کھیلیں نہ دیا جائے یا ان کو خود سمجھ آئیں چاہئے کہ اس ٹائم پہ خطرہ ہے باہر ہم بچوں میں نہ کھیلیں جس طرح لوگ گلی محلوں میں کرکیٹ یا فٹبال کھیلتے ہیں تو وہ سارے کام جو ہیں وہ بند کر دیا جائیں اور گھر میں رکا جائے اسی طرح اگر آپ کے جو بزرگ حضرات ہیں ٹھیک ہے ان کی خاص طور پر کیئر کریں کیونکہ وہ ان کو خطرہ زیادہ ہے بچوں کو اور بزرگوں کو خطرہ زیادہ ہے اور ہاؤس وائفز کا رول یہی ہے کہ گھر کو صاف ستھرا رکھیں ٹھیک ہے ہائیجین کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کے دروازے کے سامنے ایک سینٹائزر رکھ دیں کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی انسان گھر سے باہر جاتا ہے جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ صاف کر کے اندر آئے یا پھر واش روم میں یا ڈائننگ ٹیبل پر کہیں بھی ایک سینٹائزر کی بوتل رکھیں جس سے ہاتھوں کو صاف کیا جائے ٹھیک ہے اور سختی سے کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں انہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے تو وہ سختی سے ہر کسی کو چلائیں اس بات پر کہ اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے گھر میں چلیں پھریں یا گھر میں جب بھی انٹر ہوں ہاتھوں کو صاف کریں کیونکہ یہ وائرس مسافہ کرنے سے گلے ملنے سے کسی چیز کو چھونے سے آپ کے ہاتھوں پر لگ جاتا ہے جب وہ ہاتھ کوئی انسان موں کو لگائے گا یا کھانے کو پکڑ کے موں میں ڈالے گا تو اس کی جسم میں انٹر ہو جائے گا یا آنکھوں میں خارش کرے گا تو وہ ہاتھ سے اس کی آنکھوں کے ذریعے جسم میں انٹر ہو جائے گا ناک صاف کرے گا یا زبان کو اپنا ہاتھ لگائے گا جو بھی ہوگا تو وہ چہرے سے آگ کی جسم کے اندر شامل ہوگا اس کے علاوہ یہ سانس کے ثروبی انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے وہ آپ کے موں کے قریب خانسی کرے گا تو تب ہی آپ سانس کے ثروب اندر لے کر جائیں گے تو یہ کنڈیشن عام طور پر عام انسانوں کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ کسی تنگ بس میں سفر کر رہے ہیں تب ہی کوئی آپ کے بہت قریب آئے گا آپ کے موں کے یا پھر آپ اگر ایک ڈاکٹر ہیں تو تب ہی آپ کسی مریض کے قریب جائیں گے ویسے تو انسان انسان کے قریب اتنا نہیں جاتا کہ خانسی جو ہے وہ کسی کے موں پر کر رہے ہیں تو مین سٹے ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں تاکہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ہمارے جسم میں نہ داخل ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم کافی اپ تک اس سے بچ سکتے ہیں اور جہاں تک تلق مارکس ہے تو وہ تو ہمیں مل نہیں رہے کیا ہم کپڑے کے بھی خود بنا سکتے ہیں ہن جی آپ کپڑے کے مارکس بنا سکتے ہیں لیکن کپڑے میں جو سراخیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ کپڑے کے درمیان ایک آپ ٹیشو پیپر کی دو تین تائیں رکھ لیں یوں ٹیشو پیپر میں سراخیں جو ہیں وہ پتلی ہوتی ہیں بہت پتلی ہوتی ہیں تو جب دو سے تین تائیں آپ ٹیشو پیپر کی بیچ میں رکھیں گے دو کپڑوں کے درمیان اس کا ماسک بنائیں گے تو ہاپ فلی وہ وہی کام کرے گا جو سرجیکل ماسک ہسپٹل سے یا ہمیں فارمیسی سے ملتے ہیں صحیح ہے تو سینٹیزر تو نہیں مل رہا آج کل بزار میں بہت کام ہے سنا میں نے ایسے یہ کیونکہ میں تو ہوس وائف ہوں زیادہ گروسری کرنے نہیں جاتی سینٹیزر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سینٹیزیشن کرتی ہے ہاتھوں کی صفائی کرتی ہے چہرے کی صفائی کرتی ہے یوجلی سینٹیزر ہاتھ پہ لائے جاتا ہے تو سینٹیزر آپ کا سابون بھی آپ کا سینٹیزر ہے آپ کی ڈٹول کی بوتل بھی سینٹیزر ہے ٹھیک ہے اچھا سینٹیزر لیں یا گھٹیا سے گھٹیا لیں ٹھیک ہے کسی بھی طریقے کا سینٹیزر ہو لیکن سینٹیز ضرور کریں اپنے ہاتھوں کو اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے کوئی دو ہزار کا سینٹیزر لیا تو وہ زیادہ جراسیموں کو مارے گا یہ وائرس ہے یہ وائرس جو ہے سینٹیزر سے دھل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یا بے جاتا ہے اس کے ساتھ تو آپ نے بس یہی کرنا ہے کوئی سستا سا بھی سینٹیزر لے لیں سینٹیزر نہیں بھی ہے تو کسی بھی سابون سے ہاتھ ضرور دھائیں ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھائیں ٹھیک ہے اور ہاتھوں کو اٹ لیسٹ پندرہ سے بیس سیکنڈ تک دھوتے رہیں ٹھیک ہے ان کو صحیح سے صاف کریں ہر طرف سے اس کو صاف کریں تاکہ چانس کم ہو جائے اس کا اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ نے سنی ہوگی کہ گھر میں سینٹیزر بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ طریقہ ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے سپرٹ ہونا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر میں سپرٹ پڑا ہوا ہے جو کہ مطلب وہ زخموں پر لگاتے ہیں ہاں وہ سپرٹ پڑا ہے اس کے اندر ڈٹول ڈالنے اور وہ سپرٹ ہی آپ کا سینٹیزر بن جائے گا اگر صرف سپرٹ ہی ہے آپ کے پاس ڈٹول بھی نہیں ہے تو اس سے بھی آپ ہاتھ ساف کر سکتے ہیں وہ بھی جرسیم کچھ ہی ہوتا ہے صحیح ہے پانی کے اندر ڈال لیں اور اسے پانی کے اندر ڈال لیں اس کی قدادات جو ہے زیادہ کر لیں کونٹی انکرید ہو جائے گی نا اس کی صحیح ہے تو دو تین بوتنا میں ڈال کے گھر کے مختلف کونوں میں رکھ دیں واش رومز میں رکھ دیں صحیح ہے تو مطلب ہے ہمیں انڈینوں میں زیادہ ٹریول بھی نہیں کرنی چاہیے جی یہ سیکنڈری چیزیں آتی ہیں آپ نے پوچھا تھا گھر کی خاتون جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں تو ایک تو یہ سینٹائزر آپ لوگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر گھر کے جو دروازے ہیں ان کو بھی سینٹائزر سے ساف کر سکتے ہیں جو ہینڈلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ فریج کا دروازہ ہے اس کو سینٹائزر سے ساف کریں ٹھیک ہے تو یہی ارتیاتیں ہیں چھوٹی موٹی جو آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک اور کپڑے بار بار چینج کرویں اپنے بچوں کو اگر وہ باہر جا رہے ہیں کیا ہزبن باہر جاتا ہے اس کے جو کپڑے وہ پین کے واپس آتا ہے ان کپڑوں کو آپ سائٹ پر رکھیں اور اس کو نئے کپڑے دے دیں اور وہ کپڑے آپ دھلنے کے بعد ہی گھر میں استعمال کریں اس کو ایسے دوسرے کپڑوں کے ساتھ بھی مکس نہ کریں جیسے کہ ہم جب ہسپتال جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو اپنا لیپ کو جو ہوتا ہے اس کو الٹا کر کے علماری میں ٹانگتے ہیں تاکہ اس کی سیدھی سائٹ پر جہا سیم لگے ہوئے ہیں وہ دوسرے کپڑوں کے ساتھ نہ منتقل ہوں دوسرے کپڑوں میں ٹھیک ہے تو اسی طرح ہے اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو اس کے کپڑے آپ اتروا کے سائٹ پر رکھتے ہیں اور ان کپڑوں کو دھو کر سینٹائز کر کے پھر ہی استعمال کریں صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو میٹ سے ہم برتن دلواتے ہیں وہ بھی ان دنوں نہ دلوائیں جی میٹ کا سوال آپ نے کیا تھا سوری میں بھول گیا میٹ جو ہے آپ اس کو گھر میں ہی نہ آنے دیں ٹھیک ہے جتنے کم لوگ آپ کے گھر میں آئیں گے اور جتنا کم آپ گھر سے باہر جائیں گے اتنا ہی اچھا ہے اچھا اس چیز پر اتنا زور کیوں دیا جا رہے ہیں یہ ہے نزلہ یا بخار ٹھیک ہے آپ ایسے ہی سمجھیں کہ ایک مرگی خانہ ہے اس میں ایک دو مرگیاں بیمار ہو گئی ہیں ان کو نزلہ لگ گئے اور اب اس نزلے کی کوئی دوائی بھی نہیں ہے اب آپ اگر ان مرگیوں کو پورے مرگی خانے میں رہنے دیتے ہیں تو ان مرگیوں سے دوسرے جانوروں کو بیماریاں لگیں گے دوسری مرگیوں کو صحت مند مرگیوں کو بھی بیمار کریں گے اب اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ان مرگیوں کو الیگا کر لیں اچھا جب تک وہ مرگیاں ٹھیک نہیں ہوتی ان کو واپس مرگی خانے میں نہ ڈالیں کیونکہ ابھی صرف انہی کو بیماری لگی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس بیماری کا دائرہ کم کرنا ہوتا ہے اس بیماری کو ہم ختم تو کر نہیں سکتے ٹھیک ہے اس نے اپنا پورے کا پورا تین مہینے کا سائیکل پورا کرنا ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر یا اس سوسائٹی کے اندر پھر یہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا جسم اس کے خلاف قوت مدافعت بنا لیتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے لئے خطرے کی بات ہے لیکن عام ینگ انسان جو ہیں اس کے خلاف قوت مدافعت بنا لیتے ہیں جب یہ بیماری ختم ہو گی آپ ان انسانوں کو واپس سوسائٹی میں ڈالیں تو سیف رہے گا آپ انہیں اس بیماری کی باؤنڈری اس کے ارد گرد ایک قسم کا آپ نے دائرہ کھینچ دینا ہے کہ یہ بیماری ان انسانوں کے ان انسانوں سے دوسروں کو نہ لگے تو اس لئے میل جول سے منع کیا جا رہا ہے باہر نکلنے سے ہاتھ ملانے سے مسجدوں میں جانے سے منع کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یا شادی بیعہ کی تقریبات سے اس لئے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کا دائرہ کم کریں تاکہ یہ زیادہ لوگوں کو نہ لگے صحیح ہے یہ سمجھ آگئی کہ کیونکہ ہم ذرا سست ہیں کہ بیٹھ بیٹھ کے گھروں میں تو کام کے لئے ہمیں میٹ کی ضرورت ہے جی ہم برطن بھی میٹ سے دلوا رہے ہیں ایون کے کچھ ایسے بھی میرے جاننے والے ہیں جو سبزییں بھی میٹ سے ہی بنواتے ہیں اب کیا پتہ میٹ کس قسم کے آت دھوتی ہے نہیں دھوتی وہ کس طرح بنا کے دیتی ہمیں تو اس کے مطلب ہے ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے ان چیزوں سے جی خاص طور پر کھانا بھی نا تو آپ کسی سے بھی نہ بنوائیں خود ہی بنائیں اور اگر کوئی نیا انسان آپ کے گھر میں آتا ہے تو دیفینٹلی وہ ایک بڑی خطرے کی بات ہے آپ کو نہیں پتا وہ کتنے لوگوں سے مل کر آیا ہے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں وہ کسی انفیکٹڈ انسان سے ملا ہوا ہو اور آپ کے گھر میں بیماری لے آئے اس ٹائم پہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہماری کلچرل ویلیوز جو ہیں اس چیز کے خلاف ہیں اور تھوڑا سا ہم لوگ چجکتے ہیں کیونکہ ہم بڑے گرم جوش ہیں ملنسار لوگ ہوتے ہیں جب بھی کوئی نیا انسان ملتا ہے ہم بڑی گرم جوشی سے اس سے ملتے ہیں لیکن آج کل ہمیں تھوڑا سا اپنے دل کو سخت کرنا پڑے گا اور یہ اتیاب نہیں کرنی پڑے گا صحیح ہے اور کوئی مزید جو سوال میرے ذہن میں نہیں آرہا آپ خود سے ہی بتا دے تاکہ میں آگے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں یہ بھی صدقہ جاری ہے کہ میں آپ کے ذریعے یہ معلومات لے کے اپنی ساری بہنوں کو بتاؤں گی جو میرے سبکرائبر ہیں وہ دیکھیں گے تو اس سے وہ فیدہ حاصل کریں گے یہ صرف بہنوں کو نہیں بھائیوں کو بھی بتا دیں میں بھائیوں کو سارے بہنیں میری بھائیوں کو بتا دیں گی بھائی آپ کی باتیں بھی سن سکتے ہیں خود بھی چلیں میں بھائیوں کو بھی بتاؤں گی کہ میرے بھائی اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اپنے بچوں پہ اپنی بیویوں پہ یہ بالکل آمین اللہ سب کو خیر خریے سے رکھے ایسا ہے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ایج گروپ میں کچھ ایج گروپ میں بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ایج گروپ ہے بچوں کا کیونکہ ان کے جسم میں امیون سسٹم ویک ہوتا ہے قوت مدافعت کم ہوتی ہے اسی طرح بزرگوں کی قوت مدافعت بہت کم ہے ٹھیک ہے اب بہت سارے لوگ جو ہیں جو ینگ ہیں ان کو اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے خطرے سے میری مراد یہ ہے کہ موت کا خطرہ نہیں ہے اگر لگے گا تو ان میں زیرو پرشنٹ چانس ہے کہ وہ کسی کی اللہ نہ کرے دیت ہو اس سے ویسے ہنڈر پرسنٹ ریکاور کر جاتے ہیں ینگ پیپل کے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے دوسرے انسان کو نہیں لگے گا اگر آپ ینگ ہیں باہر جاتے ہیں آپ کو لگا ہے لیکن آپ ٹھیک بھی ہونے کے چانسز ہیں لیکن آپ کے بزرگ تو آپ سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر وہ بزرگ جن کو اسطمہ ہے جن کو شگر کی بیماری ہے اور دل کا آرزہ ہے یہ لوگ بہت زیادہ اس ٹائم پر ٹارگٹ اس پہ ہیں ریڈ زون ہے ان کے لیے ریڈ لائٹ ریڈ الارٹ اس قسم کی سیچویشن ہے یہ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ماسک پہن کر رکھیں کسی کے بھی قریب نہ جائیں اور کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو اس کو سابسا طریق چیز دیکھ کے گھر کی چیز ہی کھائیں تو کھانے میں جیسے یہ خواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ گوشت نہ لیا جائے یہ سچ ہے کہ گوشت ان دنوں نہ کھایا جائے نہیں گوشت کے ذریعے یہ بیماری نہیں پھیلی یہ انسانوں سے انسانوں کو لگ رہی ہے جانوروں سے انسانوں کو نہیں لگ رہی ہے یہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کھانے میں اگر کسی چیز کا زیادہ استعمال کرنا ہی ہے تو وہ ہیں سٹرس پروٹ جیسے کہ لیمن یا آپ کا اورنج اورنج کا تو موسم نہیں ہے لیمن کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں اس میں ہوتا ہے ویٹامین سی جو کہ آپ کی قوت مدافعت کو زیادہ کرتا ہے قوت مدافعت امیون سسٹم کو تیز کرتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی جسم کی طاقت ان کے لیے ہوگی ہے بیماریاں سے لڑنے کی قوت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی جسم میں صحیح ہے ویسے ویٹامین سی کی اگر ٹیبلٹس وغیرہ بھی کہیں سے ملیں تو وہ بھی آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں صحیح ہے اور کوئی ایسی چیز بتائیں کوئی ہے ایسی دوائی جو ہم لے کے پہلے ہی اتیاد کے طور پر رکھ لیں نہیں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے اچھا یہ بہت زیادہ مسکنسپشن سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے کہ اس کے لیے دوائیاں اور یہ کلورو کیونلونز ایک خاص کلاس آف ڈرگز ہیں جو کہ وائرل ہوتی ہیں مطلب انٹی وائرل ڈرگز ہوتی ہیں وائرس بیزیز جو ہیں ان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لیکن کرونا میں کوئی خاص اس کا ایفیکٹ نظر نہیں آیا کہ آپ نے اگر وہ دوائی کھائی ہویا تو آپ کو کرونا نہیں ہو رہا کرونا آپ کو پھر بھی ہو جائے گا لیکن جس کو کرونا ہو جاتا ہے پھر اس کو اس کی علامات کو کم کرنے کے لیے ہم یہ دوائی دیتے ہیں ہسپتال میں لیکن عام طور پر جو ہیلتی لوگ ہیں ان کو یہ دوائی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہوگا کرونا پھر بھی لگ جائے گا اور وہ دوائی بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس دوائی کے لیے ایسے خام خاص کو استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ بہت ساری مسکنسپشنز اور بھی ہیں کہ یہ وائرس جو ہے گرم علاقوں میں نہیں پھیل سکتا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گرم علاقوں میں یہ پھیلتا ہے وائرس انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جسم کا درجہ حرارت بھی 37 ڈگری تک ہوتا ہے تقریبا 36.5 سے لے کر 37 تک ہوتا ہے تو یہ بھی اچھا خاصا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں یہ وائرس نہیں مرتا تو آپ کا اگر مطلب جسم کا ٹیمپریچر 36 میں وائرس نہیں مر رہا تو مطلب 30 ڈگری اگر بائر ٹیمپریچر ہے یا گرمیوں میں ہمارا 40 تک جاتا ہے زیادہ زیادہ اس میں وائرس کیسے مرے گا تو یہ صرف ایک مسکنسپشن ایک افواہ پہ لائی ہوئی ہے کہ گرمی کی وجہ سے وائرس مر جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے جسم کا درجہ حرارت جب اس کو نہیں مار سکا جو 36 سے 37 ہوتا ہے تو باہر کا درجہ حرارت اس کو کیسے مارے گا تو ایک یہ مسکنسپشن ہے ٹھیک ہے اسی طرح سرگ جو ٹیمپریچر ہے اس کی وجہ سے بھی یہ وائرس مرتا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ گرم پانی سے شاور لے رہے ہیں تو اس وائرس کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ وائرس پھر بھی پھیلتا ہے اور ایفیکٹ کرتا رہتا ہے مچھوں سے یہ وائرس نہیں پھیلتا ٹھیک ہے اور اس وائرس کو مطلب ہینڈ ڈرائرز جو ہوتے ہیں جو گرم بھاپ ہوتی ہے اس سے بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا اس وائرس کو صرف ایک ہی چیز مارتی ہے یا آپ کے ہاتھوں سے دھو دیتی ہے وہ ہے سپیرٹ یا سینٹائزرز یا پانی سے سابون سے ہاتھ دھونا پانی کے ساتھ یہ جو آج کل نمک والا پانی صرف نمک والے پانی سے اس کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا نمک والے پانی کو ہم کہتے ہیں نارمل سی لائن اور وہ بیکٹیریاز پہ کام کرتا ہے وائرس پہ کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو نارمل سی لائن یا نمک والے پانی سے آپ ہاتھ دھویں بے شک بیکٹیریاز مریں گے کرونا کو وہ کچھ نہیں کہے گا کرونا کے لئے آپ نے سوپ سے سابون سے ہاتھ دھونے یا سپیرٹ سے ہاتھ دھونے یا کسی سینٹائزر سے ہاتھ دھونے اچھا وہ خاص قسم کا نہیں ہے ہمارا عام جو گھر میں سابون ہے اسی سے کیا ہاتھ دھویں ہاں اس سے ہاتھ دھویں لیکن دھویں پندرہ بیس سیکنڈ کے لیے آدھے منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے صحیح سے انگلیوں کے درمیان میں گوٹوں کے پیچھے سیدھی سائد الٹی سائد ہر طرف سے ہاتھ کو صحیح سے دھویں اس کے علاوہ الٹرا والٹ جو آپ کا لیمپ ہوتا ہے اس سے بھی یہ کرونا نہیں مرتا ٹھیک ہے اچھا یہ پھر واقعی یہ مس کا ہاتھ کار رہے ہیں جو یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے کلک پڑے ہیں جی نمک رکھ لیں گیڑ کے پاس تو نمک میں ہاتھ مل کے اچھی طرح آئیں اور چولہ جلائیں اور اوپر ہاتھ کار رہے ہیں آتے ہیں نا پھر اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو ان کو بھی وہ بھی لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں نا تو اچھا اچھا مطلب ہے شاہد نہ پتا ہو یہ بات تو اچھی بات ہے وہ لوگ بھی تو کیر کے لیے ہی کر رہے ہیں صحیح صحیح کوئی بات نہیں وہ جان بوچھ کے تو غلط باتیں نہیں پھیلا رہے صحیح ہے ہو سکتا ہے ان کے بھی نالج میں یہ آیا ہو کہ اس طرح کرنا چاہیے چلیں ٹھیک ہے تو ایک اور بات جو خاص طور پہ ہے اس بات کا تعلق بہت زیادہ اس ویرس سے کہ کہتے ہیں ہی پانی یہ سنتے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ پانی جھوٹا نہیں ہوتا کوئی چیز نہیں جھوٹی ہوتی اسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا چاہیے ان دنوں میں آپ بتا دیں کہ یہ عام دنوں کے لیے ٹھیک ہے لیکن ان دنوں میں اس طرح کوئی نہ کیونکہ ہم تو بات کریں گے تو وہ دوسری سیڑ پہ لوگ لے جاتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ بات کریں گے تو لوگ سیریز سنیں گے اس بات کو کہ گھر میں بھی ایک دوسرے کا جیسے ہم پڑا ہوا پانی تو ایک نے پی کرکا دوسرے نے پی لیا اس طرح آپ نہیں کرنا چاہیے نہیں ان دنوں میں تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے سنت رسول ہے اور اس کا میڈیکل پروف بھی ہے کیونکہ ہمارے جو سلائیوہ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ انٹی باڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم ایک دوسرے کا جوٹا پانی پیتے ہیں عام دنوں میں تو اس کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہی قوت مدافعت ہمارے اندر بھی آ جاتی ہے نا تھوڑی بہت تو اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ اب ایک انسان بیمار ہے اور بیمار کا جوٹا پانی پینا تو یہ تو حدیث میں نہیں ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کافی حدیثیں ہیں جو کہ جب وبا پھیلتی ہے تو اس کی احتیاطوں کے بارے میں ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ مذہب سے روشنی ضرور حاصل کریں مذہب سے رہنمائی بھی لینی چاہیے ہمیں اور لیں بالکل لیں صفائی کا خاص خیال رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف مہنے تو جتنا ہو سکتا ہے بس صفائی کا خیال رکھیں اور باقی جو ڈاکٹر حضرات ہدایات بتا رہے ہیں ان پر عمل کریں صحیح ہے ڈاکٹر صاحب شکریہ بہت بہت آپ کا اپنے بہت قیمتی ٹیم آپ کا تھا جو ہم نے لے لی ہے آپ تقریباً میں نے دیکھا آپ کی بکس پڑھی ہیں آپ پڑھ رہے تھے لیکن مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں موٹیویٹ کروں اپنے چینل پہ کہ تاکہ لوگ اس سے فیدہ حاصل کریں میں کھانے بنانے تو بتاتی ہوں لیکن یہ بھی مجھے بتانا چاہیے تھا بہت ساری غلط فہمی ہے خاص طور پہ ہم عورتوں میں یہ سوستی ہے جی ہم نے میٹ رکھی ہی ہیں مجھے زیادہ یہ خطرہ تھا کہ میٹ ہماری بہر سے آتی ہیں تو ان کو اکثر ہی بیمار ہوتی ہیں کھاس ہی ہوتی ہے نظر فلو ہویا ہوتا ہے تو چاہیے ہیں ہم سے ہی ٹیبلٹ لے رہے کے کھار ہی ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو میرے خیال میں کچھ دن چھوٹی کرا دینی چاہیے جی ان کی پیہ انہیں دے دیں تاکہ ان کا بیدہ روزگار ختم ہو اور کام ہم اپنے خود کر لیں تاکہ ہم بچ سکیں چیزوں سے جی بلکل اس ٹائم مزدوروں کو ان کی تنخواہ دینی چاہیے کیونکہ اگر وہ اپنے گھر میں رکیں گے اور تنخواہ لے لیں گے بغیر کام کیے تنخواہ دے دیں ان کو اور ان کو کہیں اپنے گھر میں رکیں وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ اگر وہ بیمار ہو گئے اور پھر ہماری قوم کے اوپر جو ہے میڈیکل برڈن بڑھ گیا کیونکہ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس بیٹ زیادہ نہیں ہے ہسپتال زیادہ نہیں ہے دنوں میں ہسپتال فل ہو جائیں گے پھر نئے بیماروں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اور لوگ اپنے گھروں میں ہی جو ہے ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جائے گی اور کمپلیکیشنز آنے لگ جائیں گی اموات ہونے لگ جائیں گی ابھی اٹلی میں جو موتیں زیادہ ہوئی ہیں ایک دن میں سات سو زیادہ لوگ مر گئے ہیں اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ہسپتال تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے کیونکہ ہسپتال فل ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ زیادہ بڑا نقصان دے چیز ہے زیادہ بڑی نقصان دے چیز ہے ہمارے لیے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو مطلب مجبور کریں کہ وہ مزدوری کے لیے باہر آئیں اچھا یہ ہے کہ ان کو گھر میں رکا رہنے دیں پیسے ان کے گھر میں پہنچا دیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھیں کچھ دنوں کی بات ہے اس کے بعد جب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی باہر نکلنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ آپ کا ملک اس صورتحال میں نہیں ہے اس حالت میں نہیں ہے اس ٹائم کہ اتنے بڑے عذاب کو جھیل سکے ٹھیک ہے اگر خدا نہ خاصتہ جس طرح سپیڈ جا رہی ہے یہ سپیڈ انکریز ہوئی لوگ ایکٹیولی بیمار ہونا شروع ہو گئے ہر ظلے میں سوچیں یہاں پہ کیا منظر ہوگا اللہ پاک معاف کرے تو آپ اس چیز کو سیریس لیں بس میں چاہتا ہوں جو سننے والے ہیں وہ اس چیز کو سیریس لیں سیریس لیں اپنے گھر میں بیٹھیں اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں ٹھیک ہے اگر مجبوری ہے ان کے عزبن میں کام پہ جانا ہے یا کوئی فادر ہیں انہوں نے کام پہ جانا ہے ٹھیک ہے کام پہ جائیں لیکن جب واپس آئیں سینٹائز کریں اپنے ہاتھوں کو شاور لیں کسی بھی چیز کو گھر میں چھونے سے پہلے سینٹائز کریں ماسک پہن کے آئیں ٹھیک ہے اپنے ٹمپریچر کا خاص طور پر کھال رکھیں انہیں بخار تو نہیں ہوا ہوا اگر ہوا ہوا ہے تو گھر نہ آئیں سیدھا ہسپتال جائیں ڈاکٹر سے رجوع کریں تو یہ احتیاطیں ہیں اس کی یہ احتیاطیں اسی لیے ہیں کہ یہ بیماری زیادہ پھیلے نہ آ تو گئی ہے اب لیکن اب کم سے کم لوگوں کو لگے زیادہ لوگوں کو لگی تو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی یہ چیز صحیح صحیح ہاں جس دن آپ آئے ہیں ماشاء اللہ سے تو آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بڑے وہ مارکس پینا ہوا تھا اور اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا اسی طرح ہمیں رہنا چاہیے تاکہ دوسروں کو اول تو جن کو ضرورت نہیں ہے وہ ٹریولنگ کریں اپنے گھر میں ہی بیٹھیں بلکل ایسی جگہوں کو آوائیڈ کریں بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں جیسے کہ گاڑی بس ویگن اپنی پرسنل کنمنس یوز کریں اپنی گاڑی یوز کریں اپنا موٹر سائیکل یوز کریں وہ بھی بہت زیادہ ضروری کام ہے تو جائیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں اپنے لوگ ٹرانسپورٹ نہ یوز کریں صحیح اور کوئی ایسی بات جو میں نے پوچھ پائی آپ سے نہیں آپ نے ماشاءاللہ آلماس ساری چیزیں پوچھی ہیں اور میرا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو تھوڑا سا ڈرائیا جائے ٹھیک ہے لیکن میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں ڈرانے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اصل میں کبھی کبھی ڈر اچھا ہوتا ہے اور انسان کے بچاؤ کے لیے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ ڈر اچھا ہوتا ہے جو لوگ سمجھدار ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اور جو لوگ مطلب نہیں سمجھ سک رہے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تو میں بس ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے ٹھیک ہے ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی اور ان لوگوں کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں وہ لوگ سنبھال نہیں سکے وہ زیادہ خوف تاری ہے وہاں پہ تو تو یہاں پہ اگر آیا تو کیا ہوگا سوچیں یہاں پہ سات سو سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو چکی ہیں تین ڈیٹس بھی ہو چکی ہیں تو اب آپ خود لوگ سمجھ دار ہیں اس چیز کو سیریس لیں صحیح ہے بس شکریہ بہت بہت آپ کا آپ نے بہت قیمتی وقت اپنا دی ہے تو سن لیں جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے ساری معلومات حاصل کر لی ہے پلیز پلیز اس پہ عمل کریں بہت زیادہ میں ساری اپنی مینوں کو یہی کہوں گی کہ اپنی میلز کو چھوٹی دے دیں ہم کام اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے اتنی تو حمد ہے ہم اپنے گھر کے کام سنبھال سکتی ہیں ہم خود اپنے کام کریں تو یہ ہے کہ مطلب ہے ہم خود ہی یہ کام سنبھال سکتے ہیں خود کریں اور ان غریبوں کی تنخائیں ان کو دے دیں جتنی ہماری احسیت ہے جتنا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو ابھی میں نیٹ پہ چڑھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے فیدہ اٹھا سکیں تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اس آفذ سے محفوظ رکھیں اور آپ لوگ بھی دعائیں کریں میں اس کے ساتھ ایک دعا بھی سنٹ کر دوں گی جو سب پڑے اپنے گھروں میں اور استغفار کا سر سے پڑے ٹھیک ہے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں جی اللہ پاک آپ کو اپنے فضل میں رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آج میں بہت ایک عام ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا چاہتی ہوں میرے پاس ماشاءاللہ سے میرے اپنے بیٹے ہیں ڈاکٹر ہیں تو ان سے آج ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کے لیے ہمیں کرونا کی کون کون سی علامتیں ہیں جو سامنے آئیں تو ہمیں پتا چلے کہ یہ ہمیں وہ ویرس لگ چک ہے اور اس کو بچانا کیسے اپنے آپ کو اس ویرس سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم اسلام شکریہ بہت بہت آپ کا میرے نام ڈاکٹر عرفان ہے اور میں اسلام آباد میں اپنی ڈاکٹری کے فرائد سارا انجان دے رہوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس طرح ہمارا ملک بلکے